شانِ رمضان شانِ رمضان رحمتِ قبریاں جلوا کر ہو گئی شانِ رمضان سے روشن سہر ہو گئی بندگی کا قرینہ بدلنے لگا خدمتِ خلق کو دل میں چلنے لگا عشق لاکھوں سے دامن میں آکے گرا مجھ خاندہ کر کو کیا سے کیا کر گیا بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفت کو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ہم آگئے ہیں سیگمنٹ میں سارے بچوں کو سب سے پہلے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ چھک تھاک ہیں سب حیریت سے ہیں کیا ہو گیا ہم سلام علیکم بھی چھیک ہے پورا سلام کرنا بھی اچھی بات ہے برکتہ to you نہیں برکتہ تو ہوں لڑائی کیوں کر رہے تھے بھی کیا ہو گیا تھا مار کیوں رہے بڑا بھائی بڑا بھائی کو مارتے ہیں کبھی نہیں مارتے ہاتھ دی جگروں ریکویسٹ کرو کہ پلیز کل سے میں برابرے بیٹھوں ریکویسٹ کریں میں دل 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 ابھی بیٹھ دا نہیں نہیں کل سے تل بچی مہیں ہم تیل پی لئے لائف میں تمہارے مسائل نمٹا رہا ہوں گھر کے کوئی سیلپی کی پڑی رہا ہے لڑائی نہیں کرنی ہے ٹھیکی لڑائی نہیں کرنی گے ہاتھ کے بعد بھائی کو مارا تھا نا سوری بولو بھائی بھائی تینکیو تینکیو نہیں بولیٹس اکی بھائی کو پالی کرو یہاں پہ ایسے بھائی ایسے ہاں شاہ بھائی تالیاں بجا دیں بھائی سارے مجھے کیوں کروا رہا ہے کر دو تینکیو یاد اب دلائے نہیں کرنی دل سے ہاتھ دو رہی ہو میمہ دل سے ہاتھ دونا بہت ضروری اس لیے ہوتا ہے کیوں کہ سو بیمارے سے تحفوز کرتا ہے بھائی صاحب کی طرح مسروف ہے ہو 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 کیمرا پہ دکھاؤ یہ سامنے کیمرا یہ والے پہ کیا نام ہے آپ کا ہاں کیا نام ہے آپ کا بھائی ہے ہونا ہے یہ چشما مل سکتا ہے نہیں نہیں مل سکتا بھائی کہانی سننے کا موڈ ہے بچوں کا کہانی سننے کیا بہت انٹرسٹنگ کہانی تین دن سے کہانی سنننے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی نہیں سن پا رہا آج کہانی سنیں گے اوکے بھائی سنیں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک کسان تھا کسان مطلب چلو اس کو اور ایزی کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک انکل تھے جن کا کام تھا لکڑیوں کو کٹنا ووڈ کٹر کیا ہم نے ایک سٹوری پہلے سنائی تھی نا یہ بھی دوسری سٹوری ہے لیکن ووڈ کٹر ووڈ کٹس کرتے ہیں ان انکل کے تھے آج یہ دو بھائی لڑا تھے نا اس پہ مجھے سٹوری یاد آئی ہے ان انکل کے تھے چار بیٹے چار بیٹے اب چاروں آپس میں ہمیشہ فائٹنگ کرتے رہتے تھے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے ٹھیک ہے ایک دن یہ ہوا کہ وہ انکل نا اتنی ساری بھٹس لے کر آئے 100 بھٹس لے کر آگئے انکل سامنے رکھی تھا ہی کہیں پہلے پہلے بھائی کو بولا کہ یہ سامنے 100 بھٹس پڑی ہوئے ان کو کاٹ دو پہلا بھائی آیا اس نے بھٹس کاٹنے کی بہت کوشش کی ادھر ادھر بھٹ کاٹی نہیں سکا دوسرا بھائی آیا اس کو کہا بھی تم بھٹ کاٹ دو وہ بھی نہیں کاٹ سکا چاروں بھائیوں نے کوشش کر لی لیکن کوئی بھی بھٹ کاٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اب انکل نے بتے کیا کیا انکل نے کام کیا انکل نے یہ کیا کہ وہ جتی ساری بھٹس ایک ساتھ پڑی ہوئی تھی ان کو الگ الگ کرنا شروع کیا سب سے پہلے انکل نے نکالی ایک بھٹ صحیح ہے اور ایک بھٹس کے ہاتھ میں دی بولا اس کو کاٹ دو اس کو توڑ دو یہ لیا بھٹ توڑ دی آرام سے دوسری بھٹ لی وہ بھی آرام سے توڑ دی اب یہ سارے بھائی حیران ہو گئے کہ ہم جب ان بھٹس کو ساتھ توڑنا چاہ رہے تھے تب تو یہ ٹوٹ نہیں رہی تھی ابھی اتنی آرام سے ٹوٹ گئی یہ کیسے ہو گیا تو ان کے ابو نے ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی دیکھو جب تک یہ ساری بھٹس ایک ساتھ تھی نا تب تک ان کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا تھا لیکن جیسے ہم نے ان بھٹس کو الگ کیا آرام سے ٹوٹ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ بھی جب تک ساتھ رہیں گے نا مل کے رہیں گے تب تک کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا جس طرح جب تک بھٹس ساتھ تھی تو کوئی بھی اس کو کچھ بھی نہیں کر سکا لیکن اگر آپ لوگ الگ الگ ہو گئے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو پھر کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو بھائی یہ تمہارے لئے سٹوری سنایے تو لڑتے نہیں بھائی بھائی مل کے رہتے ہیں آپس میں سمجھ آگئی بات پرومیس نا سارے بھائی 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 پرومیس کریں کہ لڑائی نہیں لڑائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے دن ہو گئی بات وہ لڑتے ہیں اپنے بھائی سے بہت وہ اس کی کل سالگیرہ بھی تھی پرسوں وہ بات بھی نہیں کر رہا ٹھائی ہیلو ہاں بھائی ممم کہاں ہے ممم کہاں ہے ممم کہاں ہے ممم سپائیڈر مین دیکھو سپائیڈر مین اور پنچوں مارتے ہیں دیکھو پنچ مارتے ہیں جی زبادست بہت اچھے بھائی نام کیا آپ کا ٹھائی پورا نام ٹھائی نام بی شاہی پورا نام بی شاہی میرا نام میرا نام میرا نام بی شاہی ٹھائی اس دنیا میں سارے لوگوں کا نام ٹھائی اس سینٹ کے سارے کیمرومنوں کا نام ٹھائی ابھی جو ناد خانات پڑھیں گے ان کے نام ٹھائی اقرار و لسن کا اصل نام ٹھائی کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ٹھائی پورا ختم کر دوں میں ٹھائی اس پہ شاہی نہیں کہہ رہا اس کو پتہ ہے اس نے کس بات پہ کیا بھولنا ہے پورا ختم کرنے میں کہہ رہا ہوں پھر سوچ دو پورا ختم کر دوں ٹھائی شکر ہے بچہ تو گئی مجھے درد گیا چلے آج کی ناد کون سا بچہ سنائے گا تم ناد سنا سکتے ہو سنا دو یار ٹوپیا پہنی ویتی ٹھائی میں کوئی اور ساکتے ہو کوئی بچہ ناد سنائے گا ہاں آپ سنائے گا کیا نام آپ کا نبیہ نبیہ ناد سنائے گا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نبیہ نبیہ کے لئے بہت ساری تعلیہ بجائے ہیں زبردست جاتنے سے پہلے آخری بات آج ایک اور تاق رات ہے اب ہمارے پاس رمضان میں تین بڑی راتیں رہ گئیں ایک آج کی رات ایک ٹوئنٹی سیون رمضان کی رات ایک ٹوئنٹی نائن رمضان کی رات ٹھیک ہے تو آج کی رات جتنا جاگ سکتے ہو اتنا جاگنا ہے جتنی آپ کی امی ابو اجازت دیں ٹھیک ہے اور جتنی عبادت کر سکتے ہو وہ کرنا ہے بے شک ایک سورہ پڑھ لیں قرآن کی ٹھیک ہے ایک سورہ تو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں دو رکت نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ سب کریں گے آج کی رات بہت بڑی رات ہے آج کی پکی بات ہے بھائی بھائی جی بھائی میں نے اپسا ایت بات ہے پولا رنڈیا میں سپارہ پڑھنے تو داتا ہوں میں چلان اور نماز نہیں پڑھتا میری مممہ سے بولا سپارہ تو پڑھو بہت چی بات ہے آج بھائی سیلپی بنا لیں آجیں سارے بچے جلدی سے جلدی آجو بھائی ٹائم نہیں ہے اوکے ملتے ہی ہمیں چھوٹے سے میرے چپا اوکے تھانک یو شانی رمزان شانی رمزان شانی رمزان رحمتیں کی برییا جلوہ گر ہو گر